ہلو السلام علیکم جی بسم اللہ کون صاحب کہاں سے لیا سے جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں دیکھ صاحب ہم نے آپ سے ڈیلما زین ٹیکے کے بارے میں پوچھنا ہے ہمارے ہاں اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں جو آپ ہیٹ کے لیے یہ ڈیلما زین ٹیکہ استعمال کرتے ہیں اگر وہ پہلی دفعہ کسی اگائے کو یا بحث کو لگاتے ہیں تو وہ دوبارہ ریپیٹر ہو جاتی ہیں وہ ٹھہرتی نہیں ہے اس کے مطلق دیکھ صاحب ہم نے بتانا یہ میری جان کہ ڈیلما زین کا ٹیکہ لگانے سے بول پڑتی ہیں لیکن وہ ٹھہرتی نہیں ہے یہ ہے نا مسئلہ تو میری جان اگر ڈیلما زین کا ٹیکہ لگا دیں تو اس کے بعد دیکھیں کہ کس وقت وہ بولے گی یا بہار میں آئے گی وہ اٹھتالیس سے ساٹھ گھنٹے کے دوران یہ بول پڑے گی یا بہار میں آ جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے آپ نے اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں آپ کو بڑا ٹائم مل جاتا ہے گائے کا اور بھینس کا گائے کو آپ بارہ گھنٹے بعد بھی لگا سکتے ہیں اور بارہ گھنٹے کا مطبع اس وقت تک اگر ساٹھ گھنٹے میں بولیں فرض کریں ساٹھ گھنٹے بعد بولتی ہے تو بارہ گھنٹے بعد یعنی بہتر گھنٹے ہو جائیں گے جس وقت جس ٹوٹل اٹھتالیس سے ساٹھ گھنٹے میں کے دوران یہ بولے گی جب بول جائے تو بارہ گھنٹے بعد آپ گائے کو آپ نے اس میں جو بیج ہے رکھوانا ہے اور بیج رکھوانے سے ایک گھنٹہ پہلے ڈیل مارلن کا دو سی سی کا ٹیکہ لگوا دینا ہے میری جان انشاءاللہ تعالی وہ ٹھہر جائے گی اور ساتھ ہی جب آپ ٹیکہ رکھوائیں تو فوراں اس کو ٹھنڈی چیزیں ٹھیک ہے خاص طور پر مہندی ایک پاؤ مہندی اور کوئی آدھا پاؤ اس میں یا ایک چھٹانک جو کھار لے یا پھر آپ اگر چار ٹکیاں مل جاتی ہیں نا مشک کافور کی مشک پور یا کافور اس کی وہ گولیاں ڈال کے وہ لٹر ایک پانی میں وہ پلا دیں فوراں بیج رکھنے کے بعد اور کئی ایک ایسے بھی دیکھا گیا ہے کچھ لوگ کہتا وہ ٹیکہ تو لگاتے ہیں لیکن وہ ہیٹ میں نہیں آتی ظاہر ہی نہیں کرتی تحریک اس کو اگر ایسا جانور بھی ہو جو نئی ایٹ میں آرہا ڈیلمازین لگانے کے بعد بھی تو آپ نے اس کا فیزیکل معاینہ کرا لیں ڈاکٹر سے گیارہ روز بعد فیزیکل معاینہ کرانے کے دو سی سی کا پھر ڈیلمازین کا انجیکشن دوبارہ سے لگائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہیٹ میں بھی آئے گی اور جو میں نے آپ کو معروضات کی ہیں آپ ان کو ان پہ عمل کریں اور انشاءاللہ تعالی وہ ٹھہرے گی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا آپ نے اسے اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عزت دار چیز کی عزت کرو جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا میں ابن ماجہ سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ یہ چینل پاکستانی زہرات سے مطالب معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات، سبزیات، باوات، قدرتی وسائل، جرائی مشینلی، ہیوانات، روز بانی، ماہی گیری، مقز بانی اور کسانوں کے روز مرا مسائل کا حل ملک کے معروف جرائی سائلستان، ڈاکٹر اشرف ساہیزانہ، روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپے ہیں ماہ سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں phone number 0333-5121879